بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیا نام جو ہے وہ سیری نگر ہائی وے ہے اور اس وقت یہاں پہ ہم لوگ جی فیفٹین سیکٹر سے نکلے ہیں اور کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں اور اس وقت ہم لوگ جو پرانا ٹول پلازا تھا موٹروے کا وہ ابھی چونکہ مین موٹروے پہ شفٹ ہو گیا ہے وہ کراس کی ہے اس کے ساتھ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سپریم کورٹ سوسائٹی کا ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے اس سائٹ پہ ہی اس سائٹ پہ ہی فیسل ٹاؤن سی بلاگ کا ایریا آتا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر ہم لوگ آگے چلیں گے تو آپ کے ہمارے جو لیفٹ سائٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ ایٹین بہت بڑا ہوسنگ پروجیکٹ ہے ایٹین کے نام سے بہت بڑا ہوسنگ پروجیکٹ ہے یہ اور بڑا شاندار بڑا مہنگا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا سب سے مہنگا ہوسنگ پروجیکٹ ہے اور یہ اگر آپ ان کا دیکھ لیں یہ بورڈ اور یہ ان کی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ ایٹین ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن آپ سے شیئر کروں اس سائٹ پہ فیسل ٹاؤن سی بلاگ ساتھ لگ جائے گا اور آگے ہم لوگ چلتے ہیں جی آگے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آج یونیورسٹی ٹاؤن کا اس وقت جی ہم لوگ یہ کشمیر آئی وے سے مین جو موٹر وے ہے اس کی سائٹ پہ یہ نیو اسلام آباد ایرپورٹ کی طرف یہاں سے راستہ جاتا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ مین جو موٹر وے ہے اس سائٹ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے ابھی یونیورسٹی ٹاؤن کا راستہ آئے گا اور یہ راستہ ہے جی یونیورسٹی ٹاؤن کا یہاں سے یہ آگے ٹول پلازہ ہے اور یہاں سے ہم لوگ ان ہو جائیں گے اس سائٹ پہ یونیورسٹی ٹاؤن کی طرف ہم لوگ موٹ جائیں گے یہ اسلام آباد ایرپورٹ نے یہ راستہ جو ہے یہ راستے کی اپنوال دی تھی یونیورسٹی ٹاؤن کو اور یہ یہاں پہ جتنے بھی آگے جو گاؤں ہیں وہ لوگ بھی یہ راستہ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے یونیورسٹی ٹاؤن کے جتنے لوگوں نے بھی گھر بنایا ہو گیا وہ بھی یہ راستہ استعمال کرتے ہیں اور یہ انٹریسٹ جو ہے یہ بڑی پیاری میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑا ریزنیبل انٹریسٹ ہے یونیورسٹی ٹاؤن کی یہ جی ہم لوگ تھوڑا سا آگے آگئے ہیں جو موٹر وے کے اوپر ٹول پلازا ہے اسلام آباد کا موٹر وے کے اوپر اس کے بالکل سامنے یہ لوکیشن ہے یونیورسٹی ٹاؤن کی اور میں آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یونیورسٹی ٹاؤن کی لوکیشن بلکل قریب آگئی اب جو جو نئے ہوسنگ پروجیکس اس سے آگے بنتے گئیں ایک ٹائم تھا کہ یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے یہ بھی دور نظر آتا تھا لیکن آج الحمدللہ اس وقت یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے اس کی جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے جو معاملات چلے ہیں تو یہ بڑا زبردہ سے ایک اس کی لوکیشن بن گئی ہے اور پلس اس کی پرائیسز کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردہ سے اس کے اس میں ابھی اس کو پہ انویسمنٹ کرنے کا جی موزن ناظرین اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی ٹاؤن کا جو مین گیٹ ہے یہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں اگر آپ اس سائیڈ پہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو موٹر ویب مین جو ٹول پلازہ ہے آہ وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور ٹول پلازے کے اس سائیڈ پہ ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کا نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے تو یہ آپ کا جو اس وقت جو سراؤنڈنگ آہ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ یونیورسٹی ٹاؤن کا مین گیٹ ہے آہ جہاں سے اندر جو ہے وہ سارا آسنگ پروجیکٹ ہے اگر اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آئے وہ سامنے جو بیلڈنگز بن رہی ہیں وہ بیلڈنگز جو ہیں وہ ایٹین آسنگ پروجیکٹ ہی بن رہی ہیں کشمیر آئی وے اور یونیورسٹی ٹاؤن کے درمیان میں ایٹین آسنگ پروجیکٹ ہے اور یہ آپ کی بڑی پیاری لوکیشن کے اوپر اس وقت آپ کا یونیورسٹی ٹاؤن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انویسمنٹ پرپس کے لیے آسے اور اس وقت جو ہے وہ سب سے اچھا جو آپ کے پاس موقع ہے جو لوگ اس وقت گھر بنانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی جو ہے وہ آہ انویسمنٹ ہے ہم لوگ آگے بھی جائیں گے آگے بھی آپ کو ساری انفرمیشن شیئر کریں گے کون کون سے بلاکس ہیں اور پرائیسز کے لیے آسے اگر ہم لوگ بات کریں تو یونیورسٹی ٹاؤن میں تقریباً جو پانچ مرلے کا پلارٹ ہے پانچ مرلے کا پلارٹ جو اس وقت ڈولپ ہے فولی ڈولپ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے اور پینتیس لاکھ روپے کا ریٹ ہے اچھا ریٹ کے حوالے سے جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ریٹ جو ہے وہ آج چونکہ جنوری کا منت ہے جنوری ٹونٹی ون میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ریٹ جو ہے اگلے دو چار چھے میں انہیں بعد ریٹ بڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ٹاپ سٹی کے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ریٹ بتایا تھے اور دو تین میں انہیں کے اندر ریٹ جو ہے وہ کافی فرق پڑ گیا تھا تو بہت سارے کلائنٹ مجھے فون کرتے تھے کہ جی آپ اس ریٹ پہ ہمیں پلوٹ دے اور میں نے ان کو بتایا کہ وہ ویڈیو جب میں نے بنائی تھی اس وقت وہی ریٹ تھا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریزنیبل پرائیسز ہیں اور ان پرائیسز میں آج کل اور اس میں میں سمجھتا ہوں اگلے دو چار چھے میں انہیں تک آپ کو ان پرائیسز کے اوپر پلوٹ نہیں ملے گا تو بڑی خوبصورت لوکیشن کے اوپر ہے آگے بھی ہم لوگ جائیں گے وزٹ کریں گے پراپر جو ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر جو ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نمبر چل رہا ہے اگر آپ یونیورسٹی ٹاؤن میں کوئی پلوٹ اپنا سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں موس ویلکم انشاءاللہ پراپر آپ کو سروسز دیں گے ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کلیر کر دوں کہ یونیورسٹی ٹاؤن میں اس وقت انسٹال میٹس کی اوپر آپشن نہیں ہے آپ کو سارے چونکہ یہ کافی پرانی الارٹ میٹ تھی اور لوگوں نے اپنے سارے اور اس میں انسٹال میٹس کا اوپشن نہیں ہے اور جو بھی پیمٹ ہوگی آپ نے ساری کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے پانچ مرلے کا پلوٹ آپ پرچیز کر رہے ہیں تو وہ اگر تیس لاکھ روپے کی آپ کی ڈیل ہوتی ہے تو تیس لاکھ روپے آپ کو اکٹھی پیمٹ کرنی ہوگی تو کیونکہ بعد لوگ کہتے ہیں نا جی انسٹال میٹس کا بتائیں اس میں ہے اوپشن یا نہیں ہے تو اس میں انسٹال میٹس کا اوپشن نہیں ہے ویڈیو کے نیچے ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے آپ موس ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں اگر یونیورسٹی ٹاؤن کے بارے میں آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے اس کے علاوہ یونیورسٹی ٹاؤن کے ساتھ ہی فیصل ٹاؤن ہے ٹاپ سیٹی ہے ممتاز سیٹی اور ائرپورٹ گرین گارڈن ہے ان نوسنگ پروزیس کے مطلق بھی اگر آپ کو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ مختلف جو بلوکس ہیں ان کے مطلق آپ کا آپ کو ساری بری انفرمیشن شیئر کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جو جو موضوع ناظرین اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی ٹاؤن کے جو مین گیٹ ہے اس سے ہم لوگ ان ہو گئے ہیں یہ جی اس وقت ہمارے لیفٹ سائیڈ جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ اے بلوک ہے اے بلوک میں پانچ مرلا اور دس مرلا اور ایک کنال کے بھی پلوٹس ہیں رائٹ سائیڈ پہ بھی اے بلوک کی ایریا ہے جی رائٹ سائیڈ پہ بھی بڑی زبردست کنسٹرکشن اس وقت یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر چل رہی ہے لوگ جن لوگوں نے اپنے پلوٹ پرچیز کی ہیں وہ اپنا گھر بنا رہے آگے یہ کمرشل ویلڈنگ بھی بن رہی ہے جی پلازا بھی بن رہے کمرشل ایکٹیوٹیز بھی شروع ہو رہی ہیں یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر یہ مین ڈبل روڈ آگے جا رہی ہے یہ آگے بی بلک اور سی بلک ڈی بلک ای اور ایف بلک تک جو ہے وہ جائے گی یہ ابھی آگے جی ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ جو بی بلک ہے اور رائٹ سائیڈ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ سی بلک ہے سی بلک میں بھی ڈویلمنٹ کا کام جو ہے وہ چل رہے ہیں یہ آگے ایک بہت بڑا پلازا جو ہے وہ بھی بن چکا ہے اور بی بلک جو ہے بی بلک میں بھی یہ گرشر بننا شروع ہو گئے ہیں جی موضر ناظرین اس وقت ہم لوگ جو بی اور سی بلک ہے بی اور سی اس کے بعد ڈی اور ای بلک جو ہیں ان کے درمیان میں ایک بڑا ہائٹ کا ایریا تھا یہاں پہ مین چوک ہے یہاں پہ کھڑے ہوگے ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس وقت اس سائیڈ سے آئے ہیں یہ جو ڈبل روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس ڈبل روڈ سے مین انٹریس ہے اور آپ کے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ بی بلک ہے بی بلک میں بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سائیڈ سے دیکھیں تو یہ سی بلک ہے یہ اس وقت ہم لوگ مین جو یونیورسٹری ٹون کا مرکز ہے مرکز میں جو کمرشل ایریا ہے یہاں پہ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں اور آگے بھی اگر کیمرہ میں اس سائیڈ پہ بھی آپ دکھائیں اس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مین کمرشل ایریا جو ہے مین مرکز جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ای بلک ہے ایک سائیڈ پہ ای بلک ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ یہ آپ کا ڈی بلک ہے ڈی بلک بہت بڑا ہے اس میں بیو بیک سائیڈ پہ آپ جتنا دیکھ رہے ہیں اس میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پانچ مرلے دس مرلے اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور اگر اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کی ساری ایٹین کی ایٹین کی جو بلڈنگز بن رہی ہیں ایٹین جو یہ جو مکان بن رہے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ سارا ایٹین ہاؤسنگ پروڈیکٹ ہے اور سامنے آپ دیکھیں تو ایٹین کے آگے جو ہے وہ مین کشمیر آئی وے ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑے اچھا ایک ٹائم ہے یہاں پہ ڈویلیمٹ کا کام جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی کوالٹی کے ساتھ ڈویلیمٹ کا کام ہوا ہے آپ مین مرکز میں دیکھ لیں سارا پارکنگ ایریا یہ سارا کارپٹ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو سٹریٹس ہیں آگے اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری سٹریٹس جو ہے اس وقت کمپریٹ ہو چکی ہیں آپ ابھی پلوٹ اپنا پرچیز کریں پرچیز کرنے کے ساتھ ہی آپ اپنا گھر شروع کر لیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑے ریزنیبل پرائسز ہیں یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر پانچ مرلہ پلوٹ جو ہے وہ آپ کو اچھی لوکیشن کا جو ہے وہ تیس بتیس لاکھ روپے کا آپ کو مل جاتا ہے اور اس وقت آہ کیپٹل سمارٹ سٹی چکری روڈ کے اوپر جو ہے وہ پانچ مرلے کا پلوٹ اٹھائی سے تیس لاکھ روپے کا دے رہا ہے تو یونیورسٹی ٹاؤن اور کیپٹل سمارٹ سٹی کو اگر آپ پاپس میں کمپیر کریں تو ہر لحاظ سے یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے وہی بیتر ہے میں عموماً وہاں پہ چکری روڈ میں چکری روڈ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو میں وہاں پہ کہتا ہوں کہ چکری روڈ کے اوپر اس وقت پلوٹ کی جو پانچ مرلہ پلوٹ کی پرائیس ہے وہ اٹھائی سے تیس لاکھ روپے نہیں بنتی وہاں پہ پانچ مرلہ پلوٹ کی پرائیس جو ہے وہ دس بارہ لاکھ روپے ہے اور دس بارہ لاکھ کے حساب سے بلیو ورڈ سٹی اس وقت تو وہاں پہ اچھی اچھی ڈولیمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے ریٹ بھی بڑے ریزنیبل ہیں کپیٹل سمارٹ سیٹی سے دو آپشن ہر لحاظ سے بہتر ہیں اگر آپ نے لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے تو چھوٹی انویسمنٹ کرنی ہے تو وہاں پہ بلیو ورڈ سیٹی ہے اگر آپ پچیس تیس لاکھ روپے کا پلاڈ یا پینتیس لاکھ روپے آپ کی رینج ہے پانچ مرلا کی تو آپ کے لیے ہر لحاظ سے یونیورسٹی ٹون اس وقت بہتر ہے کا ٹائم چاہیے آپ میں ان اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو آگے بھی ویڈیو میں آپ کو جو یونیورسٹی ٹون کا جتنا آگے ایریہ ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی کوشش کریں کہ آگے بھی چاہیں وزٹ کریں پرابر اور موس ویلکم جی اگر آپ یونیورسٹی ٹون کے اندر جو ہے وہ پلاٹ اپنا سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں میں کوشش کروں گا نیکس بھی اگر کوئی یونیورسٹی ٹون کے اندر کوئی ڈویلیمیٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی 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 ڈی فار ڈیلٹا اور میرے رائٹ سائیڈ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ ای بلوک ہے ای بلوک میں بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے ڈویلمنٹ کا کام ہو چکا ہے اور لوگ اپنے دھڑا دھڑا اپنے گھر بنا رہے ہیں اور ڈی بلوک میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کنسٹرکشن چل رہی ہے اور جیسے میں نے معذر ناظرین پہلے بھی کہا ہے کہ بڑے ریزنیبل ریٹس ہیں اس وقت یونیورسٹری ٹاؤن میں اور یہ میری ویڈیو آپ ریکارڈ رکھئے گا اگلے چھے مہینے سے ایک سال تک آپ کو یہ ریٹ نہیں ملیں گے آپ لوگ جو لوگ آج بھی ڈی سین نہیں لے رہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ لازمی اپنا ڈی سین فائنل کریں اور یونیورسٹری ٹاؤن ایک اچھا آسنگ پروجیکٹ ہے بالکل اس میں ہر لحاظ سے جتنی لیگل فارمیلٹیز ہیں راول پنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی سے یہ اپروو ہے دیکھیں اب یہ یونیورسٹری ٹاؤن کے میمبر ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ میرا خیال میں ایک کنال کے اوپر اپنا گھر جو ہے وہ بنا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی انویسمنٹ انہوں نے کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ آگے بھی بلوکس آگے ہیں اور آگے بھی ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ آگے یونیورسٹری ٹاؤن کے جو جہاں پہ ڈی بلوک ختم ہوتا ہے اور ای بلوک ختم ہوتا ہے اس روڈ پہ بھی کنسٹکشن کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ آپ کی ڈبل روڈ جو ہے یہ ایٹین آسنگ پروجیکٹ کو ٹچ کرتی ہوئی آپ کا جو انٹرچینج کشمیر آئیوے کے اوپر انٹرچینج بن رہا ہے یہ وہاں تک جائے گی آپ کی اور مین اس وقت آپ کی مین لوکیشن جو ہے یونیورسٹری ٹاؤن کی اس روڈ سے ہوگی جو بھی آپ کو پہلے میں ادھر سے لے کے آئے ہوں اس سائیڈ سے میں آپ کو لے کے آئے ہوں وہ آپ کی روڈ جو ہے وہ دوسری ہو جائے گی بیک سائیڈ پہ چلا جائے گا اور آپ کی مین جو ہے وہ یہ ڈبل روڈ جو جا رہی ہے یہ آپ کی مین ڈبل روڈ بنیں گی آپ کا جب انٹرچینج بنیں گا وہاں تک آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ روڈ آگے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا آپ کا ایٹین آسنگ پروجیکٹ آ جائے گا ایٹین آسنگ پروجیکٹ کو کے ساتھ سے روڈ گزرتی ہوئی ڈبل روڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے آگے جو بلڈنگز بن رہی ہیں یہ ایٹین آسنگ پروجیکٹ ہے ایٹین آسنگ پروجیکٹ جو ہے انہوں نے بھی اپنا انٹرچینج اور یہ ایک ہی انٹرچینج وہ سامنے بن رہا ہے یہاں پہ اس وقت اگر آپ دیکھیں وہاں پہ یہ جو سفیدے کے دراست آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کشمیر آئی وے کے اوپر ہے یہاں پہ انٹرچینج بن رہا ہے اور اس انٹرچینج سے جو ہے وہ فیصل ٹاؤن جو آسنگ پروجیکٹ بن رہا ہے وہ پلس جو سپریم کورٹ آسنگ سوسائیٹی ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن اور اس کے علاوہ ایٹین یہ تین چار آسنگ پروجیکٹ جو ہے یہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اس وقت ای بلاک ہے ای بلاک میں بھی اس وقت ہم لوگ آئے ہیں اور ڈویلیمٹ کا کام بڑا زبردست یہاں پہ بھی اور ہوا ہے جی یہ گلیاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں لوگ اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بڑا زبردست یہاں پہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ سامنے بھی کوئی دوست ہیں وہ بھی اپنا گھر بنا رہے ہیں یہاں سے لیفٹ ہو جائے دیکھتے ہیں اس سائیڈ پہ کیا ڈویلیمٹ ہو رہی ہے یہ آگے سارا ہی بلاک ہے ہی بلاک میں بھی یہ دیکھیں آگے بہت ادھر جا کے بھی لوگوں نے اپنے اپنے گھر شروع کیے ہوئے ہیں تو یہ بڑا اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے جی یونیورسٹی ٹاؤن اور میری آپ تمام دو سباب سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کم انویسمنٹ والا اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یونیورسٹی ٹاؤن اس وقت سب سے اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے